جو لوگ اللہ پر ایمان لائے کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیہ مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اتمنان جب انسان کو ہو جاتا میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لئے نہ کوئی کھٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حضور جو کچھ ہو رہا ہے کس کے عزن سے ہو رہا ہے اللہ کے عزن سے اللہ کے عزن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندہ بھیسہ چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا انہیں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے نہ والوں کس کو ٹکر مادے لیکن نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سمی و بصیر خدا ہے وہ جو میرا دوست ہے میرا ولی ہے اللہ و لی اللہ زینا آمنو یخرجوہم من الظلمات اللہ اہل ایمان کا ولی ہے ساتھی ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے اللہ میرا محافظ اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا اس سے کوئی ڈر ہوگا میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی وہ بڑا چودری ہے اور کوئی غریب کسان ہے اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا کوئی میری بھیس کھول کر نہ لے جائے کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودری ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی بچیاں کو کوئی خوف ہوگا اس کی بھیس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں کیوں کہ وہ بڑا چودری بڑا اس کا یہاں کسندار جاگردار سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اتمنان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصبر کیجئے میں لفظ تصبر استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے اگر کے ساتھ کر سکتے اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شئے اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیعت کے آڑے آنے والا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے ایمان کا حاصل ہے لبے لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کرلو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شئے جو اللہ نے طے کر دیا آپ پھر میں کہوں گا اگر آپ تاری کیجئے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے در ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری ریپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف اس کی خوشحامت اس کے لئے جا کر ترہ ترہ سے اپنی عزت نفس کو ظلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے بوتوں سے تجھ کو امید خدا سے نامینی مجھے بتا تو صحیح اور کا فریق کیا ہے شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصفر کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جا اس پر کوئی طاقت نہیں یہی بات تھی جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ عنہ نے اپنی وسیعت میں اپنے بچے سے کہی یہ آرمی دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وسیعت اور تعلیمات کو کتنے لوگیں گانتے ہیں یہ جن مقامات پک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدونت پہنچے انہوں نے جو پیغان دیا وہ کیا تھا اے میرے بچے جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نکل کر دی گئی ہیں میں یہ ارز کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبدالقادر جیلانی کے بعد نادل ہوا ہوتا تو شیخ عبدالقادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درد ہوتی اتنی اوچی نصیحتیں ہیں اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے اس کائنات میں نہ کوئی فائل حقیقی ہے نہ موصل حقیقی ہے سوائے اللہ کسی شئے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے زہر حالات نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو دردر پہ کیوں سر جھکاتے ہو دردر پہ کیوں جبینے جبیسائی کرتے ہو سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے پیاس بجھانے کے صلاحیت پانی میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے کھانا بھوک مٹا دیتا ہے بھوک مٹانے کے صلاحیت کھانے میں نہیں ہے اذن رب میں دیکھئے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کی جائے سامنے سمندر آ گیا ہے قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا توفان ہے معلوم ہوا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت آ گیا لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو توفان اٹھتا تھا اس کا تصمور کی گئی اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے پوری قوم میں کیا کہا قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھئے لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے دستو کریمان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ میں یہاں بروایہ لاکر اس سے تو ہمیں بیٹر سے وہاں کھانے کو ملتا تھا زندگی تو تھی بیگار ہم کر رہے تھے موت تو نہیں تھی اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو جس طریقے سے ہمارے ٹکلے اڑائے جائے گئے تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ قرآن کی تفصیل ہے قرآن میں صرف اتنا آیا ہے پریشان ہو کر انہوں نے کہا انہا نا مدرکون موسیٰ ہم کو پکڑے گئے اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے کَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا بتائیے کہا راستہ نظر آ رہا ہے ایمان بالغیر راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے جیب میں پیسے ہو اور تب دل کوئی اتمنان ہے تو ایمان کس پر ہوا پیسے پر اللہ پر نہیں جب وسائل و ذرائل نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے مسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں ہے اس وقت کہا راستہ تھا وہ راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے قَلْ لَا إِنَّمَعْيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ اب دیکھئے ایمان کہہ دینا آسان ہے حُوَ مَعْتُمْ اَنَمَعْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ غار ہے چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشار پینک سے رکھ لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری قویل ترین نظمیں اور قصیدیں ہو ان پر بھاری ہمتے او ابو بکر کی ہمت جو ہے کشت ملت را جو عبر جیسے بارش سے کھیتی او پچتی ہے ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سیچنے والی ہے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ دوسرے تھے اسلام میں دوسرے پہلے کون تھے اناول المومنین حضور فتباتے سب سے پہلا ایمان لانے والا میں دوسرے ابو بکر ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطویق قائم کی ہے علماء علیہ و بہت صحیح چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہیں ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے آزاد مردوں میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بچوں میں سب سے پہلے خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حالس بڑی پیاری تقسیم ہے یہ چاروں ہی پہلے ہیں ہر ایک کے لئے اولیت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے قائم ہوگا تو پہلے خدیجہ تقبرہ آئیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا کس کو بتایا واقعہ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا واقعہ کس کا ہے وہ خدیجہ کا ہے جب کہا ہے کہ خشیط وعلا نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیقت کل کبرا ہے صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ کبرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن صدیقات میں چوٹی پر جب حضور نے فرمایا خشیط وعلا نفسی کیا فرمایا کیا ارز کیا کیسے تسلی دی نہیں نہیں اللہ آپ کو ذائع نہیں کرے گا آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں آپ مسافروں کی ضبط کرتے ہیں اللہ آپ کو ذائع نہیں کرے یہ یقین ہے اس خاتم کے اندر خیر وہ ایک علیہنا بات ہو جائے گی میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا بارحال اقبال نے ایک مسرے میں جو چار اولیتیں جمع کر بھی ہیں ہمتے او کشتے امت را چو عبر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر اسلام میں حضور کے بعد پہلے قوم ابو بکر غار میں حضور کے ساتھ قوم بکر بکر بدر کی رات اللہ کا رسول سرب سجود وہ جھاڑ وہ گھاس پوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرہ دینے والا کون ابو بکر اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفل ہونے والا کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار سور کا حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں تھا وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے تب کہا ہے حضور لٹایا اور وہاں کسی موزی جانور نے کاتا حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے اللہ وعالی اس نے کاتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھ اسے آنسو ٹپن گئے حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جا گئے معاملہ کیا ہے ایری نہیں ہٹائی وہاں سے مبادہ وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے ابو بکر کی ایری ہے جس طرح چاہے کھا لیں ختم کر دے جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے لیکن جیتے جی نہیں وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے اس وقت حضور اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہم سے ہوئی تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ادادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھاک لیا تو فکرے جائے کیا جواب تھا اللہ کے رسول تھا لا تحضن ان اللہ معنا اللہ بارے ساتھ کیوں گو راتے ہو یہ ہے ایمان باللہ میرا مالک اللہ میرا رازق اللہ میرا محافظ اللہ میرا مددگار اللہ میرا کشپناہ اللہ میرا دوست اللہ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے حاصل ہے ایمان کا اسی کا نام ولایت ہے اولیاء اللہ کے سروں پر سین نہیں ہوتے جس کے دل میں ایمان راسق ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی جسے اللہ پر یقین ہو چکا وہی اللہ کا ولی جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ میرا مددگار میرا خوش پناہ میرا ساتھی میرا دوست میرا محبوب میرا محبوب اللہ ایمان سے محبت کرتا ہے وَاللہ يُحِبُ السَّابِقِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اللَّذِينَ يُقَاطِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَبْفًا اللہ محبت کرنے والا اہل ایمان محبوب اور اہل ایمان محبت کرنے والا اللہ محبوب وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَشَبَّحُمًا لِلَّهِ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے اَلَا اِنَّا لِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ آگا ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضن ہے